عزیز دوستوں میں یک زیادہ اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ہمارا یہ سفر کتیروں مشرکے ساتھ یہ جو دستین کا تھا یہ قریبا ایک پتان کو ہے کہ اتنا مشکل آئے کہ کیا کموں کہ یہ جو کچھے دن اتنا جلدی سے گزریں گے پتہ بھی چلا لیکن صرف اتنا کموں گا کہ ہم الحمدللہ میں شریفین کے صدقہ سے بڑی خوش قسمت ہے کہ ہماری نصر باشیر کے ساتھ اپنے پیر مشرک کے ساتھ ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا کہ کچھ سال پہلے ہم لوگ آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے وہاں کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد آپ کی روانگی تھی آپ مکہ شریف لے کر چلے گئے کچھ ساتھیں ہم لوگ اور کچھ ویٹ پیلت کے تھے ہم تیچھے ایک دو دن کے لیے روک کے آپ کے اجازت سے کہ میری بیٹی کی سالگیرہ تھی چھوٹی کی ایمانہ کی ہم نے کیک ہوئے را کاتا اور ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میری وائف چھوٹ پائی پر ویٹھی ہوتی تھی نہ ہوتا ہے بندہ کی نہ سویا ہوا ہے نہ جاگ رہا ہے تو اچانک وہ کہتی ہے کہ حضرت صاحب کو فون کرو ان کے لیے میسیج ہے تو پوچھا کہ کیا میسیج ہے کہتی ہے نہیں حضرت صاحب کو فون کرو کہ بس یہ میسیج ہے ان کے لیے کہ آپ کوئی فکر نہ کریں میں یہاں ہوں تو آنکھوں میں آنسو تھے تو جب آپ کو فون کیا تو آپ نے فرمایا کہ کس کی طرف سے ہے تو وائف کو فون دیا آپ نے جب پوچھا کہ کس کی طرف سے ہے پھر اس کو وہ اور آنسو شروع ہوگے کہ یہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے وہاں تو ہور کوئی نہیں ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیب ہے تو ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ آپ کے ساتھ یہ تو آپ کی مربانی ہے کہ ہمیں چلاتے ہیں کچھ لوگ تو ہم سوئیتے ہیں کہ واقعی ہم آپنا کھربا چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن آج تھے کہ وہیے بہت لکھی کہ ہم نہیں چل رہے ہیں یہ ہمیں ساتھ چلاتے ہیں تو بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ملے آپ کے ساتھ آپ کی مہئیت میں گزارہ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کی مہئیت میں گزارہ جائیں کیونکہ یہی جیسے آپ فرماتے ہیں کہ یہی لحمات ہیں کہ جو آپ کے اپنے ہیں تو ہمیں سپیشلی بزرگ تو ہی ہیں لیکن ہم جو ینگسٹر ہیں ٹھیک ہے اگر دن کو نہیں ملتا شام کو سئی کسی ٹائم بھی اگر جو بھی وقت گزرتا ہے ملتا ہے وہ آپ کس ہاتھ گزارہ جائیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ دروشی تصر سے پڑھا جائیں مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کی زبانی سنا کے وہ پرانے وقت میں لوگ جب چلتے تھے پیادل چلتے تھے حج کے لئے تو ایک جو بیٹا اپنے باپ کو حج کے لئے لے کر چلے کہ ان کے جو والد تھے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ان کی جو زمدی تھی وہ اتنی اچھی انہوں نے گناہوں سے بری ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں راستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کا جو چہرہ ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اب کسی کو مدد کے لئے بھی نہیں پکا سکتا کہ میں کیا کہوں گا یہ کون ہے کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جو نور کی لائٹ ہے ایک آر ہی ہے کہتے ہیں کہ وہ آتی ہے جب میرے باپ کے چہرے پر پڑتی ہے تو میرے باپ کا چہرہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ چینج صرف وہ اپنی حالت میں ہے اور پھر ایسا ایک نورانی چہرہ ہو گیا کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ وہ ہی ہیں کہتے ہیں کہ وہ جب جانے لگے واپس تو میں نے آسکی کہ آپ کون ہیں تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ انہوں نے ایک بات مجھ پر درود پڑھا تو وہ کیسے ہو سکتا کہ میری شفاعت سے محروم رہے ہیں تو یہ واقعہ جو آپ نے سبھایا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے ضرق تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دروشی پڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے روک کے کہا کہ ہو سکتا ساتھ کہوں کہ میں پڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہاتھیں کیوں میں دروشی پہ دیکھا ہے مجھے کسی ہور چیز کی ضرورتی علاہ ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ انہوں نے کیا دیکھا بیٹھ کے کہتے ہیں جب ساتھ چکر پورے کیے تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے تو انہوں نے یہ عرض کی جو میں کہ کہ ہمیں کیوں حضرت صاحب ہمیشہ یہی فرماتے ہیں جو بھی چیز ہو بریشانی ہو خوشی ہو کوئی بھی ہو ایسا صاحب فرماتے ہیں دروشی کی ہمیں کرنی چاہئے میں بھی آپ صاحب لوگ اس پر عمل کریں تینکیو ساتھ اللہ